گیڈ ماننگ گائز بیلکم بیک ٹو می یوڈیف چینل تو بیسے تو آپ آز تک آپ نے بہت ساری لمبی کاریں دیکھی ہوگی پر آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کی سب سے لمبی کار کے بارے میں ییس آم ٹاکنگ آباوٹ لیموزین یہ ایک نورمل لیموزین نہیں ہے یہ ہے امریکن ڈریم ییس آم ٹاکنگ آباوٹ امریکن ڈریم جو کی دنیا کی سب سے لمبی کار ہے جس کا نام گینیز بک آف ریکارڈز میں بھی شامل ہے اس کار نے اپنا نام گینیز بک میں درج کرا لیا ہے دنیا کی سب سے لمبی کار ہونے کا یہ جو کار ہے وہ جیدہ تر فلموں میں کام آتی ہے اس کار کے اگر لمبائی کی بات کرے تو وہ ہے ہنڈریڈ فیٹ یہ کار اپروکسیمیٹلی سو فٹ کی ہے تو آپ رو سکتے ہیں اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی یہ کار بنی تھی 1980 میں 1980 کے درشق میں یہ کار بنی تھی اس کار کا جو روڈ پریزنس ہے وہ بہت ہی خطر نہ آگے کیونکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہنڈریڈ فیٹ تو آپ سو سکتے اس کی لمبائی کے حساب سے کار کتنی لمبی ہوگی اگر یہ روڈ تو چلتی ہوگی تب تو اس کا کیسا روڈ پریزنس آتا ہوگا لوگ اگر ایک بار اس کو دیکھنے لگ جائے تو ان کی نظر نہیں آڑتی ہوگی اس کار سے اس کار کے اندر 26 بیلز ملتے ہیں ہاں 26 ٹائر والی یہ کار ہے ایمیزن ایک ٹرک کے اندر بھی 26 ٹائر ہوتے ہیں تو اس کار کے اندر آتے 26 ٹائر اگر اس کار کے انٹیریئر کی بات کرے تو اس کار کے اندر ایک سیون سٹار ہوتل جیسے سب کو جدائے آپ کو ملتی ہے اس کار کا جو انٹیریئر بہو بہت زیادہ لگجری ہے اس کار کے اندر ہم کو اسمال کچن بھی ملتا ہے ایک وارٹر ویگ ایک چھوٹا سا پول بھی ملتا ہے اور اے سی ملتا ہے اس کار کے اندر آپ کو بیٹھنے کے بعد ایک سیون سٹار ہوتل والی پوری فیلنگ آئے گی اس کار کے اندر ہم کو ایک بہت ہی شاندار چیز دیتنا کو ملتی ہے وہ ہے ہیلی پیڈ ایک کار کے اندر ہیلی پیڈ اس کار کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے جس پہ ایک ہیلی کپٹر آرام سے لینڈ ہو جاتا ہے ایسا آپ نے پہلے شاید ہی کسی کار میں دیکھا ہوا باز تک ایسی کوئی بھی کار نہیں ہے جس میں ہیلی پیڈ ہو بات اس کار کے اوپر ایک ہیلی کپٹر ریال ہیلی کپٹر لینڈ ہو جاتا ہے ایسا آپ نے پہلے شاید ہیلی کپٹر آرام سے لینڈ ہو جاتا ہے